بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم عبد الرشید پرنسپل علی کارجاب ٹیکنالوجی ہزارہ پاکستان ایم ویلکومنگ یو ان مائی یوٹیوب چینلل ٹیکنیکل ایڈوکیشن ان پاکستان ڈیئر لسنرز اینڈ سٹوڈنس آج کا جو ڈپلومہ آف اسوسییٹ انڈینئر ہے کسی بھی ٹیکنالوجی میں چاہے الیکٹیکل ہو مکینیکل ہو سیول ہو یا الیکٹرانکس ہو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پریکٹیکل کیا جانتے ہیں ڈپلومہ ڈپلومی کی جو ویلیو ہے خصوصی پاکستانی ڈپلومی کی تھوڑی سی ڈی ویلیو یا ڈیکریز ہو چکی ہے ڈیو ٹو شارٹیج آف پریکٹیکلز یا ڈیو ٹو نان کمپلیٹنس آف پریکٹیکلز تو میں آج الیکٹیکل ٹیکنالوجی کے فسٹ یئر کے طلبہ کے لیے ایک پریکٹیکل کا لیکچر بتانا چاہتا ہوں بنیادی طور پر پہلے آپ یہ لیکچر دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا ممولی سا لیکچر ہے میرمنٹ آف ریزسٹنس آف انکینڈی سینٹ لیم آر سم ایکوپنٹس تو جب آپ یہ لیکچر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ریزسٹنس کیا چیز ہے تو ہم اگر یہ پریکٹیکل دیکھتے رہیں اور ان کو اپنے ذہن میں بٹھاتے رہیں تو ڈپلومہ جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ کارامت ثابت ہوگا اور زیادہ ایزی بھی ہوگا تو اس سے پہلے کہ آپ کو وہ ریکارڈٹ ویڈیو لگائی جائے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کے آئیکن بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر ویگ جو آپ کی نئی ہماری جو نئی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنکی رہے تو آج کا جو لیکچر ہے وہ میرمنٹ آف ریزسٹنس آف ڈیفرنٹ ایکوپمنٹ تو ریزسٹنس کیا ہے یہ آپ لیکچر میں دیکھیں گے کہ مختلف ایکوپمنٹ کی ریزسٹنس کو کیسے میر کیا جاتا ہے نام عبد الرشید ہے میں علی کالج آف ٹیکنالوجی ہاریپور کا چیف ایگزیکٹیو ہوں آج مورخہ چھتبیس بارہ دوہزار پندرہ کو میں الیکٹریکل ٹیکنالوجی میں ای ٹی ون ون فائف کے سبجیکٹ کے لیے پریکٹریکل کا لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں اس ای ٹی ون ون فائف میں پریکٹریکل کے لیے ایک لسٹ ہمیں بورڈ کی طرف سے مہیا کی گئی ہے بورڈ کی اس مہیا کردہ لسٹ میں سے پریکٹریکل نمبر دو ہے میں اس کو ریڈ کرتا ہوں اور کہہ رہا ہے ڈیٹرمنیشن آف ریزیسٹنس ڈیٹرمنیشن یہ وہ لسٹ ہے لسٹ آف پریکٹریکلز ای ٹی ون ون فائف اس میں پریکٹریکل نمبر دو ہے ڈیٹرمنیشن آف ریزیسٹنس آف سلائیڈنگ ریو سٹیٹ وولٹ میٹر اور انکینڈیسنٹ لیمپ یہ آج کے اس لیکچر میں ہمارا پریکٹریکل ہے جس میں ہمیں بتانے کی کوشش کریں گے کہ وولٹ میٹر کی ریزیسٹنس کیسے پمائش کی جاتی ہے انکینڈیسنٹ لیمپ کی ریزیسٹنس کیسے پمائش کی جاتی ہے اور سلائیڈنگ ریو سٹیٹ کیا ہے اس کی ریزیسٹنس کیسے پمائش کی جاتی ہے تو بنیادی طور پر جو پرانے بلب ہوتے تھے جن کے اندر ایک فیلمٹ یا ایلیمٹ ہوتا تھا نائیکروم وائر کا بنا ہے یا ٹانسٹن وائر کا بنا ہے تو اس بلب کو ہم انکینڈی سینٹ لیم کہتے ہیں آپ کے سامنے یہ وہ بلب ہے جس کا آپ کا پریکٹیکل ہے یہ بلب سو وائٹ کا ہے گھروں میں عام استعمال ہوتا ہے اس بلب کے یہ دو پوائنٹ ہیں یہ والے یہ والے اب ہم نے اس بلب کے اندر جو ایلیمٹ استعمال ہو رہا ہے ہم نے اس کی ریزیسٹنس کی پمائش کرنی ہے ریزیسٹنس کی پمائش کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ دو پوائنٹ ہیں ایک پوائنٹ یہ ہے ایک پوائنٹ یہ ہے ہمارے پاس یہ ڈیجیٹل ملٹی میٹر ہے اس ڈیجیٹل ملٹی میٹر کو ہم نے یہاں پر یہ آف ہے میں نے یہاں پر اس کو اہم کی رینج میں یہ اہم کی رینج ہے یہاں سے لے کر یہاں تک چھوٹی رینج جو ہے وہ دو سو ہے پھر دو ہزار ہے پھر بیس کے ہے پھر دو سو کے ہے پھر دو ہزار کے ہے تو میں نے سب سے چھوٹی رینج رکھ دی اب میں اپنی ان تاروں کو میں ملٹی اس کے انکینڈیسنٹ لیمپ کے دونوں پوائنٹ پر لگاتا ہوں یہ یہاں پر آگئی یہ اس جگہ پر آگئی اب ہم ریڈنگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ نیر اباؤٹ چونتیس اوہم ہے یعنی سو وارڈ کا جو انکینڈیسنٹ لیمپ ہوگا اس طرف لیں یعنی کہ آپ نے دیکھ لیا سو وارڈ کا جو انکینڈیسنٹ لیمپ ہوگا سو وارڈ کا اس کی جو ریڈنگ پڑھنے کی وہ چونتیس اوہم کے قریب ہوگی اب میں دوسرے انکینڈیسنٹ لیمپ کو دیکھتا ہوں جس کو میں دو سو وارڈ کا کہتا ہوں فیزیکلی ہمیں پتا ہے کہ یہ بلب ہمارا دو سو وارڈ کا ہے اس بلب کی جب ہم ریڈنگ پڑھنے کی دیکھتے ہیں تو میں یہاں پر ایک انفارمیشن بتاتا چلوں کہ جتنے وارڈ بلب کے زیادہ ہوں گے اتنی اس میں تھک وائر استعمال ہوگی یعنی موٹی تار استعمال ہوگی تو جتنی موٹی تار استعمال ہوگی اتنی اس کی مضاہمت کم ہوگی یعنی یعنی میں نے آپ کو چیک کرنے سے پہلے ہی بتا دیا کہ دو سو وارڈ والے بلب کی جو ریزیسٹنس ہوگی وہ سو وارڈ والے بلب کی مسبت کم ہوگی کیونکہ ہم نے اس میں موٹی تار استعمال کی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی ہی کیا دو سو وارڈ والے بلب کی ریزیسٹنس سو وارڈ والے بلب کی نسبت کم ہے کہ نہیں اب ہم دیکھتے ہیں تو میں نے غوبغو اسی طرح دونوں پوائنٹوں پر رکھا اب اس کی میں نے دیکھا تھا کہ وہ تقریباً بتیس یا چونتیس کے قریب آئی تھی اب یہ جو ریزیسٹنس ہے یہ سولہ شارعہ سامتھنگ اوم بتا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم پر یہ ثابت ہو گیا یعنی جتنے بھی کسی موٹر کے وارڈ زیادہ ہوں گے پاور زیادہ ہوں گی اس میں ہم موٹی تار استعمال کریں گے اور ونگی ویل یوز ای تھک وائب دین ریزیسٹنس آف دیٹ تھک وائب بل بھی آٹومیٹیکلی ڈگریز اب ہمارا جو اس پریکٹیکل کا جو دوسرا حصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹرمینیشن آف ریزیسٹنس بائی سلائیڈنگ ریو سٹیٹ کہہ دیں یا سلائیڈنگ ریزیسٹنس کہہ دیں تو یہ ہمارے سامنے ایک سلائیڈنگ ریو سٹیٹ ہے یہ اس کی شکل ہے یہ لکھا بھی ہوا ہے اس کے اوپر سلائیڈنگ ریو سٹیٹ یہ دوسو اوم کا ہے یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس ان دونوں پوائنٹوں پر اگر ہم ریزیسٹنس کی پمائش کرنا چاہتے ہیں تو یہ دوسو اوم ریزیسٹنس آئے گی لیکن یہ جو سلائیڈنگ کا لفظ کہہ رہے ہیں یہ چیز اس طرح موو کرتی ہے ایسے اور جب یہ چیز اس پوائنٹ کے قریب آئے گی ایسے اس پوائنٹ کے قریب آئے گی تو ہم اس کی ریزیسٹنس اس جگہ سے نہ سکیں گے کیونکہ یہ جو سلائیڈنگ حصہ ہے یہ اس راد کے ساتھ ٹچ ہے اور یہ راد باہر طور پر اس جگہ پر ٹچ ہے یہاں پر ہم اپنے کنیکشن لے سکتے ہیں تو جناب جب یہ جو سلائیڈنگ آم ہے اس کو ہم آرم کہہ سکتے ہیں یا بازو کہہ سکتے ہیں تو جب یہ سلائیڈنگ آرم جو ہے وہ ہمارا اس بازو کے قریب ہوگا تو ان دونوں کے درمیان مضاہمت کم ہوگی جب یہ سلائیڈنگ آرم جو ہے ہمارا اس بازو کے قریب ہوگا تو اس بازو کی اور سلائیڈنگ آم کے درمیان ریزیسٹنس کم ہوگی تو اس میں اتنا ٹیپیکل یا اتنا ڈیفکلٹ نہیں ہے یہ جو سلائیڈنگ جو مویبل آرم ہے یہ جو درمیانی آرم جس کو ہم سرائیڈن آرم کہتے ہیں یہ موو ایبل آرم ہے تو یہ موو ایبل آرم جس بازو کے قریب ہوتا جائے گا ریزیسٹنس ویل بی ڈیکریز اور جس بازو سے دور ہوتا جائے گا ریزیسٹنس ویل بی انکریز تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں ڈیجیٹل میٹر سے ہی دیکھتے ہیں کہ جناب ہماری یہ دونوں کی ریزیسٹنس ہے کتنی یعنی اب ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان دونوں پوائنٹوں پر ٹوٹل ریزیسٹنس ہے کتنی تو دیکھتے ہیں جناب کہ اگر ان اس پر جس فیکٹری نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اس نے اس کے اوپر دو سو اوم لکھا ہے تو کیا ہمارا میٹر بھی اسے دو سو اوم پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا تو میں دیکھتا ہوں کہ جناب ہمارا میٹر بھی اس کو ایکزیکٹ دو سو اوم دوائد رہے ایکزیکٹ ہمارا میٹر اس کو دو سو اوم پڑ رہا ہے تو سو دس دس ہیس بین پرووڈ دیکھتا ہے دو ہنڈر اوم ریزیسٹنس ہے ریٹن اور دیکھتا ہے ایکچول بی آور ڈیجیٹل اوم میٹر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جناب اس وقت یہ جو سلائیڈنگ آم ہے اس پوائنٹ سے یہ دور ہے اور اس پوائنٹ سے یہ نزدیک ہے اب ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہمارا سلائیڈنگ آم کا پوائنٹ ہے اب ہم اس کے قریب سے دیکھتے ہیں تو یہ ہماری ریزیسٹنس دے اب اس جگہ پر ہماری جو ریزیسٹنس ہے وہ ایک سو اٹھائیس آم ہے ایدھر لائیں یعنی سلائیڈنگ حصے پر اور یہ ریڈ حصے پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیر اپاوٹ ون سیسٹی سیون یا ون سیونٹی کے قریب دیکھیں یہ ہماری یعنی سرخ والے حصے اور سلائیڈنگ جاز کے درمیان ہماری یہ ریزیسٹنس ہے ون سیسٹی ٹو اب چونکہ اب چونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس سلائیڈنگ ریزیسٹنس کی جو ٹوٹل ریزیسٹنس ہے وہ دو سو اہم ہیں اگر ہم نے اس کے درمیان اور اس کے درمیان میں چیکی ہے تو وہ ون سیسٹی تھری آئی ہے تو جو رہ گئی تقریباً تھرٹی سیون کے قریب ہوگی وہ اس کے اور اس کے درمیان ہوگی تو یہ ہماری ویریابل ریزیسٹنس بھی کہہ سکتے ہیں یا سلائیڈنگ ریزیسٹنس بھی کہہ سکتے ہیں ویریابل ریزیسٹنس اس لحاظ سے ہے کہ ہم اس پوائنٹ کو ہم ویری کر سکتے ہیں اگر ہم ادھر لے کر آئیں گے تو اس کی اور اس کی ریزیسٹنس کم ہو جائے گی اگر ہم ادھر لے کر جائیں گے تو اس کی اور اس کی ریزیسٹنس کم ہو جائے گی تو ہمارے پریکٹیکل کا جو دوسرا حصہ تھا determination of a sliding resistance تو یہ ہماری sliding resistance ہے جس کا ہم نے پریکٹیکل کیا ہے کہ اس کی اگر ہم resistance کی بمائش کرنا چاہیں تو ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو جو ہے آج کے پریکٹیکل کا جو تیسرا حصہ ہے وہ measurement of resistance یا determination of a resistance of a volt meter جب ہم volt meter کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ volt meter ایک ایسا meter ہوتا ہے جو voltage کی پرمائش کرتا ہے لیکن volt meter کے اندر ایک moving coil لگی ہوتی ہے یہ moving coil جو ہے یہ باریک تارکی بنی ہوتی ہے یہ باریک تارکی ہوتی ہے اور اس کے اندر سے جب کرنٹ گزرتا ہے تو اس کے ارد گرد مقنتیس مستقل مقنتیس ہوتے ہیں چونکہ یہ moving coil ہے اس لیے جب اس میں سے کرنٹ گزرتا ہے تو یہ coil حرکت کرتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ایک pointer لگا ہوتا ہے وہ pointer بھی حرکت کرتا ہے یہ جو سوئی لگی ہوتی ہے وہ سوئی بھی حرکت کرتی ہے تو میں نے آپ کے practical میں ہوپر لیں آپ کا جو one man five کا listed practical ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ determination of a resistance of an incandescent lamp is sliding resistance اور پھر تیسرے نمبر پر a volt meter تو volt meter کی resistance کو measure کرنے سے پہلے میں نے volt meter کی construction کے مطلق بتا دیا کہ there is a moving coil in the volt meter and we want to measure the resistance of that moving coil یعنی ہم اس moving coil کی resistance کو measure کریں گے اور moving coil میں سے جب کرنٹ گزرتا ہے تو وہ coil حرکت کرتی ہے اس وجہ سے ہم اس کو moving coil کہتے ہیں تو چونکہ وہ coil باریک تار سے بنی ہوتی ہے اس لیے ہمیشہ اس کی جو resistance ہوگی وہ میں نے چیک کرنے سے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ resistance زیادہ ہوگی تو ہمارے پاس یہ ایک volt meter ہے چونکہ میں نے اپنے پہلے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ whenever a word we is written on the any meter then the we meaning is a volt meter یعنی جب کبھی بھی ہمارا word we لکھا ہوگا تو we should understand this is the volt meter تو جناب ہمیں پتا چل گیا کہ یہ لفظ we لکھا ہے اور یہ ہمارا volt meter ہوگا اس volt meter کے جو دوسری طرف یہ ہمارے دو پوائنٹ بنے ہوئے ہیں ایک یہ پوائنٹ ہے اور ایک یہ پوائنٹ ہے ہم انہی دونوں پوائنٹوں سے ہم اپنے moving coil کی resistance کو چیک کر سکتے ہیں تو moving coil کی resistance کو چیک کرنے کے لیے ہم نے اپنے اس پوائنٹ کو ایسے رکھا تو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جناب moving coil جو ہے وہ اس کی resistance زیادہ ہوگی تو اس لیے ہم اپنے digital meter کو دو سو اوم پر بھی نہیں رکھتے two thousand اوم پر بھی نہیں رکھتے ہیں بیس کل اوم پر بھی نہیں رکھتے ہیں ہم اس کو دو سو کل اوم پر رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس کی resistance کل اوم میں زیادہ ہوگی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی coil کی resistance کتنی ہے تو یہ تقریبا تقریبا چورتالیس اشاریہ ایک کل اوم بتا رہی ہے تو جناب چونکہ ہم نے ملٹی میٹر پر دو سو کل اوم پر رکھا ہے تو اس لیے اس نے ہمیں بتا دیا کہ جناب چورتالیس اشاریہ ایک کل اوم ہے تو یہ تھا ہمارے آج کا جو لیکچر جس میں ہم نے اپنے تینوں چیزوں کی resistance کی بمائش کر لی ہم نے انکینڈی سیٹ لیمپ سو وات کے دو سو وات کے اس کی resistance کی بمائش کر لی ہم نے اپنے ورڈ میٹر کے اندر موونگ کوائل کی resistance ہم نے پمائش کر لی اور ہم نے پھر اس کے بعد sliding resistance کی پمائش کر لی اب میں اس کے ساتھ ہاتھی اپنے ایک اور میٹر کا تعالف کراتا چلو چونکہ اپنے ایک اور میٹر کا تعالف کراتا چلو کہ یہ ہمارے پاس ایک digital tank tester ہے یا tank tester meter ہے چھوڑ یہ digital tank tester meter ہے اس tank tester meter میں ہم نے اپنے یہ ہمارے پاس ایک selector ہے selector سوچ لگا ہوا ہے یہ ہم نے اس selector سوچ کو ہم نے اس یہاں پر یہ آپ ہے یہاں پر یہ وی ہے یہاں پر یہ اوم ہے اور میں نے یہاں پر یہ اوم لگا دیا یعنی اس اس tank tester میں tank tester بھی ہے اور آپ کا multimeter بھی ہے وی میٹر بھی ہے وولڈ میٹر بھی ہے اور اوم میٹر بھی ہے چونکہ یہ جدید ہے اس لیے اس tank tester میں ہمیں ایک فیدہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی طرح range کو select نہیں کرنا پڑتا ہم نے پہلے دو سو اوم کی range select کی تھی پھر دو ہزار اوم کی range select کی پھر دو سو کے کی resistance اس میں جو چیز ہوگی وہ direct ہمیں وہاں پر بتا دے گا اب میں سب سے پہلے اپنے اسی وولڈ میٹر کی resistance کو پمائش کرتا ہوں جس کو میں نے کہا تھا کہ یہ چورتالیس کل اوم کے قریب آتی ہے تو میں نے اپنے اس اپنے tank tester کو اس طرح رکھا تاکہ آپ کے کیمرے میں یہ آسانی سے آ سکیں اب میں نے اپنے اس میں select نہیں کیا صرف selector سوچ کو میں نے اوم پر رکھا ہے اب میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جناب یہ اس کی resistance کتنی آتی ہے تو یہ تقریبا تقریبا exact اگر ہم اس کو دیکھیں تو چورتالیس اشاریہ چھے آگے باریک سا اس جگہ پر کل اوم لکھا ہوا آتا ہے اگر کیمرے میں نظر نہیں بھی آتا تو پھر یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اس جگہ پر اس جگہ پر چورتالیس اشاریہ کل اوم نظر آ گیا جی ہمیں تو ہمیں پتا چل گیا کہ ہم عام دیجیٹل میٹر سے بھی ریزیسٹنس کی پمائش کر سکتے ہیں اور اس بلپ کی جب ہم ریزیسٹنس کی پمائش کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ عام دیجیٹل میٹر سے اس کی ریزیسٹنس نہیں راباوٹ سیسٹین اوم آئی تھی تو اب ہم اس سے دیکھتے ہیں تو پھر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا چیک کر آ رہا ہے دیرز نو نیڈ آف اینی سیلیکشن ان دس ٹائپ آف ٹانگ ٹیسٹر تو اب یہ ہمیں ایگزیکٹ سولہ اشاریہ تین اوم بتا رہا ہے اوم میں بتا رہا ہے سائٹ پر لکھی ہوئی اوم کی ویلیو آ رہی ہے تو میں نے آج کے پریکٹیکل میں اپنے دو میٹروں کا استعمال کر دیا ایک ایسے میٹر کا جو لیٹسٹ ہمارے پاس میٹر ہے جس کو ہم ٹانگ ٹیسٹر بھی کہہ سکتے ہیں کلیم پان میٹر بھی کہہ سکتے ہیں اور چونکہ اس میں ایک سکرین لگی ہوئی ہے جس کی مدد سے ہم ڈیجیٹل اوم میٹر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈیجیٹل اوم میٹر کے طور پر بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو آج کا یہ جو ہمارا لیکچر تھا وہ ای ٹی ون ون فائف کے لسٹڈ پریکٹیکل میں سے پریکٹیکل نمبر دو کے لیے تھا جس پریکٹیکل سیریل نمبر دو میں یہ کہا جا ہے کہ تو ان تینوں چیزوں کی آج ہم نے اپنے اوم میٹر کی مدد سے ریجیسٹنس کی پمائش کر لی